بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کاشف سربانہ صاحب فیصل ارشاد سلیانہ صاحب مردم صاحب اور اج دی محفل دے روح رماں آئی دی رونکہ دے بانی اور ایک بہترین محفل دا انقاد کران دے دا جیڑا کریڈٹ ہے اور آئی دے ساڑے میز بان اور میرے بٹے بھائی الحاج محمد اسلم سلیانہ صاحب اور اہلیان علاقہ اسلام علیکم میں انتہائی مشکور اور ممنون ہاں اسا اپنے بھرامانہ جنہیں کافی دیر انتظار کیتا میں اس کے معذرت خواہ بھی ہاں اور باڑے جوش اور جذبیں نوئی سلام بھی کرنا چاہنا میں پروگرام مڑھائے ہوئے ہائی اچ کوٹ شاکر یونین کونسل دا اور نواب صاحب نے مشورہ بھی دیتا کہ کوٹ شاکر یونین کونسل سلیانہ آن واسطے آسان کشتیاں کشتی دے ذریعے آج آمنا لیکن بارش دی وجہ دوں رستہ خراب آئی اور میں انہوں اٹھارہ زاری ورستہ اٹھارہ زاری آنا پائے گیا یہ دی وجہ دوں زیادہ ٹائم لگیا اور میرے بڑے بھائیاں نو خاص دورتے میرے بھائی محمد اکرم سلیانہ صاحب نو اور الہاج صاحب نو اور تُسا احباب نو انتظار کرنا پیار میں اس کے معذرت خواہم ارابدے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارابدے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلہ تمخیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے میں ایک دفعہ پھر بڑا شکریہ دا کر کے اپنی چند گزار شاہد کرنا چاہنا دو ہزار اٹھارہ دوچ جدو اے ہلکہ بنیا اس وقت میں میاں ارشاد صاحب دے دے رہے تھے میاں فیصل صاحب دے دے رہے تھے حاضر ہویا اپنی پہلی حاضری میری سلیانہ دے وچ میاں فیصل صاحب دے دے رہے تھے ہوئی اور چند احباب اتھے تشریر رکھتے ہوں گے جنہوں نے میرے نال گل کرنے تو پہلے یا میری اپنے مرضوات پیش کرنے تو پہلے اپنے چند خیالات اظہار کی تا اور انہوں نے جذبات اہائن انہوں نے بھول گئے ہوں گے لیکن وہ الفاظ اج بھی یاد دیں کہ تسانچے پہلی دفعہ سلیانے کوٹہ ہلکا بنے اور تشریف لے کے آئے ہو کوٹے تو پہلے چھانا لے جیڑے ایم پی ایز نے انہوں نے دیرے دے سامنے جیڑا ہے اور ٹوہ موجود آئی اور اس نے بیج پانی ہے جت میں گزر کے گیا اور کمدر بھٹی صاحب نے غالبا غال کی تھی کہ خان صاحب کوٹے تو پہلے بھی تھے ایم پی ایز دے امیدوار جیڑے نے تشریف لائے آئے اور انہوں نے کیا جیڑا اسی ذکر کیتا بھئی ایساڑا دیڑا ٹوہ ہے کام از کام میتھوں ایسنو تو خوش کار دے ہو تو انہوں نے کیا ایس ٹوہ دکھے رکھا لے ایٹوہ تو میں سورہ گلہ بھٹا ایٹوہ تو میں جباہ خاصل یان جبوارا جیڑا 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 خاصل یان جبوارا جیڑا 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 پانی کھلوتا ہے ایٹوہ تو میں سورہ گلہ بھٹا ای اس ایم پی اے میں آکیا میں نے اس ایم پی اے نہا دے نہیں پتا نہ ہی میں دیوازات کرنا چاہتا میرا مقصد کے آئی میں اس دن گل کی تھی آئی کہ اللہ دی ذات میں موقع دے اللہ دی ذات میں اے میں بڑھائے میرا اکوارڈنال وعدہ ہے انشاءاللہ اہلیان سلیانہ شیئر نو دیڑا ہے کوشش کرانگے سولنگ نالی دے والے نال رستے دے والے نال بہتری لے کے آئی سلیانہ دیوازات جیڑا میرا ریزارٹ آیا میں امتیاز سلیانہ صاحب یہ تشریر رکھتے نے کیونکہ تسا سارے انتفاق کر لیا اور اس دن مقامی نمیندے دا انتخاب کر لیا میں ان کوئی اطراز نہیں بڑا جو بھی فیصلہ آئی اچھا فیصلہ آئی اور شیئر دو گھر دوسرے نال اس طرح اتفاق کر دے رہا دے میں کوئی نمی گال بھی کوئی نائی اور صرف میں نے اپنی اپنے لیزارٹ آئی گال کرنا اچھے ون سائیڈیڈ جیا اچھا فیصلہ کی طور اتفاق کی طور اچھا کی طور چند وورٹ جیڑے نے دوسرے کینیڈیڈیر سو پیسوائے اتفاق دے مقامی کینیڈیڈیڈ کی لابا اور سیچ میں نے بھی چاند وورٹ پیر جیڑا کے میں اگر آکھا کہ کسے بھی ہلکے دے وید پورے ہلکے دے وید کسے بھی جگہ دے میں نے اتنے گھاٹ وورٹ نہیں پیر جتنے منسلیانج پیر آئے ہیں وہ دے وچ باسوستانہ بھی شاملے اور سیچ اور کینیڈیڈیڈ سوی الیکشن لڈے ہیں انہ دے گھارے بھی شاملے ہیں لیکن اتنے گھاٹ وورٹ پیانیاں اس تاہی ہی نائن پیر جتنے منوں سلیانے دے وید گھاٹ وورٹ میں میں اس گالدی نشان دے یہ سواسطہ کرنا چاہنا کہ میں اگر انہ چیزیں مدن نظر رکھنا ہوں دا مور میں سلیانے دے وید بھاج کے ٹپا لیکن میں اس تنا چیزیں ہٹ کے بلا امتیاز سلیانے دے دے اپنے بھرامال ہتھ ہتھ ودایہ ہتھ ودایہ اور ابھی اچ پتہ لگا ہے کہ اہلیانے سلیانہ دے لوگ غیرت مان لیں اے او غیرت مان لوگ دیں جن نال کوئی حتھ وداوے تو یہ حتھ دیا جواب دیڑا ہے دو حتھ نال دیں اندم واسدے اج پاڈے سے سفار ہی وجہ دیں اے سمجھنا کہ پساڑا جڑا خلوس ہے میان صاحب دی کیادت ہے وید جڑا میں حتھ ودایے آئی پسی ہو دا رسپونس دے کے میرے دے مربانی کر دیتی ہے الیکشن ستارہ جلائی نوڑا ہے لیکن پسا آج اپنا سلیانہ دا جڑا ریزائٹ ہے او آج جی جڑا ہے تو آج چیرے دیڑے میں خوش و خرم اور جذبات دینے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اسائیتوں الیکشن جیتا ہے میں دو وضاحتہ کرنا جڑا ہے نا بڑی ضروری سمجھنا میں الیکشن جڑا ہے دو آزار اٹھارہ دا ازاد حیثیت جڑا ہے اور پی ٹی آئی دے کینی ریڈ دے گیس اللہ تعالیٰ نے منوزت دیتی اور میں پھر پی ٹی آئی دی حکومت جڑی ہے او دے بڑان دے ویچ ازاد جڑے کینی ریڈ سا سے انہوں نے قلیدی کردار ادا کیتا پی ٹی آئی دی تدار اس لئے پی ایم ایل این دے ایم پی ایس تو گھٹ آ جائے اسی اٹھائی ازاد پنجاب جہرچ ایم پی ای بڑھیں اٹھائی ہیں جو ستاوی جڑے نے ایسا پی ٹی آئی دے ویچ شامل ہوئے اور ایک جڑہ اسیال گھوڑ کو ایک ایم پی ایسی اور جڑہ ہے پی ایم ایل این دے ویچ گیا اور پنجاب دی حکومت پانگی ایک بلکل میں دی مثال کچھ اس طرح دینا چاہنا کہ جی دو جب جی میں تو سان اپنے سفر دا غاز کی سے بس دے ویچ بائکے کریں دیو اور توارڈی منزل دیڑی ہے اوہ مثال دیتا ہوتے لہور شہر ہوندہ ہے اور دوسری سواریاں کسا اور سواری بس دے ویچ یا کوسٹر دے ویچ ایک سواری کی حیثیت ایج بے جاندے ہو اور اوہ بس شیخ اپورے دے ویچ جا کے خراب ہو جاندی ہے شیخ اپورے لہور دے قریب جا کے اور اوہ بس دا جڑہ انجن جڑہ ہے اوہ سیز ہو جاندہ ہے اور پتہ لگ دے ڈیویر تو ان دس دا ہے اور تو انہوں خود بھی انداز ہوندہ ہے کہ بس خراب ہو گئی ہے اور اوہ انجن جڑہ ہے اوہ سیز ہو گئی ہے توارڈی منزل جڑی ہے اوہ لاہور شہر ہے این اسے طرح جیس طرح کہ ساڑھا ٹینیور جڑہ ہے پائنس سال دا ہوندہ ہے اور ساڑھی منزل اس علاقے دی ترقی جڑی ہے او ساڑھی منزل ہوندی ہے ساڑھے تین سال گزر جائے کے اور شیخ افورے دیویچ جو تو بس جا کے خراب ہوئی اور پتہ لگا کہ ایتا انجن سیز ہو گیا ہے اور لاہور اپنی منزل گامزان نہیں ہو سکتی ایتا انجن دا جڑا سمان ہے اوہ بھی ممکن ہے کہ شاید کراچی دولبے جا ہو سرد ہے کچھ سپیر پارٹ جیڑے میں اوہ سانو پارو منگامڑے پامے ملک دوئی بات اور اس قابل نہیں کہ لاہور تک پہنچے تو یقینہ انتوسہ انتخاب کرو گے کہ تو اسے ہور بست انتخاب کرو گے رکو گے کوئی ہور بست کوشٹر مورٹر میں جو ہو تو پلیس آلے نوکس کرو گے مورٹر پلیس نوک کہ بھائی صاحب مہربانی کر کے کوشٹر جیڑے آپ باس سے رکوا ہو اور سانو اس باس دوئج بہا ہو تاکہ ایسا اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیے اے نہ صرف میں بلکہ ہر مسافر دا تقریبا نہیں فیصلہ ہوئے گا جیڑے ویچ کوئی تھوڑی جیڑی بھی سمجھ ہے کہ باس چلندہ انہیں نہ لمانا لگا لے کوئی نہیں اگر توڑا فیصلہ بھی منزلہ جانوا سے نوی بست انتخاب ہوئے تے میں بھی اوئی فیصلہ کیتا ہے میں انہوں اندازہ ہو گیا ہی میں انہوں نے اس کل دا پتا ہوئی کہ پی ٹی آئی دا ہور جڑا ہے واق جڑا ہے گزر گیا ہے اے دا انجن جڑا ہے اور سیز ہو گیا ہے تے میری منزل اس لاکے دی ترقی ہے میری منزل اس لاکے دی بچیاں دا مستقبل ہے میں چاہنا کہ جا سال سبا سال رہ گیا ہے میں اپنی منصوبی انپایت تک پہنچانا چاہنا کیونکہ میں پی ٹی آئی جو پلیٹ ٹرام پر الیکشن نہیں لڑیا میں ازال حصیتہ الیکشن لڑیا اور میرا فرض بندہ آئی کہ میں اپنی منزل واسطے اس حوچ واسطے انتخاب کر دا اور میں انتخاب جڑا ہے اپنی منزل تک اس لاکے دی ترقی واسطے پہنچانا واسطے پی ایم 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 دا کیتا اور اچھ بھی میرا سر فخر نال بلان دے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں اس علاقے دی ترقی واسطے اس علاقے دی منصوبے نوں پایا تکمیل تک کنچان واسطے اے فیصلہ کیتا اور اس فیصلے دی وجہ توں آج میں دسرہ چانہ لوگان ہوں کہ آج کورٹ شاکر دیویج میں ڈگری کال ہی دیتا آج جا کے وکھو کہ او دیجڑا ہے کس طرح تیزی نال کام ہو رہیا ہے میں تقریبا سوہ عرب قریب میرے سکیما ہے لوگ ارباندہ کے سکیما واستے نہ لی دی ہیں میں تو انہوں ڈاکومنٹری پروف دینا دے سکنا جا کے علاقے دیویج ویزٹ کرو سوہ عرب قریب تقریبا سکیما دیڑی ہیں میرے پی پی وان ٹو فائی دیویج چل دیئے ایک آپشن آئی کہ میں انہوں سکیما لا بار ساتھ چھوڑ دیا دوسرا میرے کل ہائی ٹارگر کہ انہوں سکیما اپایا تکمیل تک پہنچان واسطے میں پی ایمل ایندہ انتخاب کر رہا ہوں اور توانو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر میرا انتخاب پی ایمل اہن ہے اس سکیما جنہیں پایا تکمیل تک انشاءاللہ پہنچیں اور نہ صرفے بلکہ میں ہوں اس اینورڈ ڈیویلمنٹ پروگرام دے ویج جنہیں پنجاب دی اگلے سال دی ڈیویلمنٹ دی کتاب چھتی ہے بقیدہ طور دے اس دیویج تقریبا دائی ارب روپیر اس سے فکس سڑک لے کے آیا ہے جنہیں جنگ دی تاریخ تھی سب تو وڈی سڑک اتنی ڈیویلمنٹ سیکٹر تھی جنگ دی تاریخ تھی سڑک روڈ سیکٹر تھی سب تو وڈی سکیم ہے آج تک پاکستان جو تو بڑے ہیں جنگ دیویج اس قدر 66 کلومیٹر کارپنٹ سکیم آج تک نہیں گئی الحمدلیلہ توڑا بھائی لے کے ماجی سلطان تو پرستہ ماجی سلطان توپا ٹیکسیں تو سدھا ملو آنے سڑک پائیے کارپنٹ تقریبا پونے دو ارب دی سکیمیں تاکہ اہلیانے اٹھارہ زاری اور اس سلاکے دے لوگ گاندہ جڑا ہے موٹر وے تو لے کے ایکسیس گڑیے اہلیانے اٹھارہ زاری اسی ہی ہو سکے کیونکہ میری ہلکے دا مین پورشن دے رہے اٹھارہ زاری اور مسندہ دے رہے چاندے ریا مسندے ویچ میں ادسنا چاننا کہ جتنا حصہ مسندہ بندہ ہائی اس دے ویچ بھی الحمدلیلہ کمی نہیں کی تھی بلا امتیاز بلا امتیاز مسندے ویچ بھی ہر موزے دے ویچ تھوڑا یا گھڑا اپنا جڑا ہے رسہ پایا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اگر سچی جڑی گالے ساڑھی پوزیشن حالات و واقعات تھوڑے مختلف ہیں کمزور ہیں لیکن اجد واد میاں اسلم صاحب دے آمان دو بات جڑا ہے حالات و واقعات یقیناً بہت اچھی ہو جائیں گے مسندی میں گاہ جائیں گے محمد اسلام صلی اللہ اور میاں صاحب دی کل وزیراعلا صاحب نے میاں صاحب نو بلایا ہے بلاندار دا مقصد یقیناً چیپ منسٹر صاحب دا مقصد اس علاقے دی ترقیب آسے میاں صاحب کو لگ انہوں دے دے جڑے نے جو اسے مرضوات پیش کر رہے ہیں یقیناً ہوئے گی وزیراعلا جو دو اپنے علاقے دے نمیہند یو بلائیں دے نے اُسے جا کے دی گال لوندی آپ علاقے دے بچے ہیں علاقے دے دے کمہ دی گال لوندی اور جگینن کال میاں صاحب لیڈی آج کتھے گزار شاد کار رہے ہیں میں نہیں اپنا حصہ پاماں گا اور میاں صاحب دی سر برائی دے ویڈ نواب بابر خان صاحب دی سر برائی دے ویڈ اصلا جیڈے اٹھوڑے مطالبات ہیں انہا دا ضرور دیڈا ہے اٹھے نہ صرف سلیانے دی سیوری دی گال کران گے بلکہ سلیانے دی سیوری دیتا تھا میں خود اپنی گرانڈ دے بچوں ایک دروڑ میں اعلان کر دی سلیانے آن واسے جیڈی سڑا خراب ہے بٹھی اللہ موڑ ان برمامن واسے تھے کوئی کھانے نہیں ہویا ہے انہیں انشاءاللہ بغیر کھانے کو پائے تک میل تک پہنچا ہوں صرف دے بلکہ ہوں جو ہشے میں آج ایک بڑھانا مینہ کوڑ شاکر دے ویڈی آبادی ہے اچھے بھی میٹھوڑے بھول دکھتے ہیں میں وہ تھے انہوں نے مطالبہ مشترکہ طور تھی کہتا کہ سانو چار کلومیٹر سڑک دے میں آکھے میں ایک گال کرنگا جس سے پورا ہوتا سکا ایسی گال اقتن نہیں کرنگا جس سے پورا نہ ہوتا سکا میں آکھے دو کلومیٹر سڑک دیانگا تو ساں کون دو کلومیٹر دو کروڑ پہتی سڑک دے آنگا ہاں البتہ اے میرا جوہوی ریزارٹ آئے میں توان دو کلومیٹر سڑک دے آنگا لیکن اگر تو ساں میرا ریزارٹ ستی رسی فیصد لوگ اکٹھے ہو تو اس موزے نے بیٹھی ہیں تو سبادی لے اگر تو اڑا ریزارٹ اسی نوے فیصد آنگا سو فیصد ہی نہیں گال کرلا تو جتنا گھوڑ اتنا مٹھا میں تو انہوں وزیرا لکل خود لے جا مانگا اور کمانگا کہ انہوں لوگوں میں لڑھائے ریزارٹ میری توقع تو بھی بہتر کیتا ہے لہٰذا جناب مہربانی کر کے انہوں دو کلومیٹر تا بے وعدہ کیتا ہے اور باقی دا جناب مہربانی کرنے کا سینہ پایا تکمیل تک پہنچا مانگا ایک کروڑ پیدا میں اپنی گرانٹ دے جو میرا جو بھی ریزارٹ آئے جو میرے اللہ منظور ہے ریزارٹ دے ہوگے میں تو نے یقین تیہانی کرانا چاہنا کہ جو الہاد میاں محمد اسلام صاحب دا حکم ہوئے گا وہ دی انشاءاللہ تعمیل ہوئے گی میں صرف ہیک خور گالگار کے اجازہ لماں گا کہ امامی نمیندے دا بنیادی طور تک کم کیوں دا ہے کیوں تو سی امامی نمیندے دا انتخاب کر دے ہو او دی ذمہ واری کے اندیے او دا بنیادی کردار کے ہونے چاہی دے امامی نمیندے دا ایدی میں مثال کانو اس طرح دینا چاہنا کہ جی میں تو ساں تو ماشاللہ زیمیدار بندے پیٹھے ہو یقینہ توڑے زمینہ شمینہ دے مسئلہ مسائل ہوں گے اور اس سلاکے دے مسئلہ مسائل زمینہ تو لاوہ تھانے کے چہری دے بھی بھوم ہوں گے افس اندھے رولے رب پیجڑے نہ مشہور نہیں اے بلکل اسے طرح کہ جی میں تو ساں کوئی توڑا کوئی زمین در مسئلہ ہو جانے توڑی کوشش ہوں گے کہ میں ایک اچھا وکیل کروں وہاں میں توڑی جی پیج کیسے نام ہی ہوں گے کائی بلاں بیر کے بھی کوئی کٹی وچھی بیر کے بھی توڑی کوشش ہوں گے کہ میں چنگا وکیل کروں تاکہ میرا رقبے دی گالے میں اپنا کیس دیتا ہوں مارا وکیل کیتا تو میں اپنا کیس نہیں جیس سکنا اس وقت جتنی حسب توفیق ہوں دیئے تو تسی حسب توفیق اپنا کیس وقت اچھے وکیل دا انتخاب کر دے چار پیسے انہوں فیس کی مادے دین دے اور اوہی وکیل جو در توڑے کیس وقت جائش سارے میں پیش ہوں دا ہے اور توڑے کیس صحیح طرح لڑ دا ہے اپنے آرگومنٹس پیش کر دا ہے کہ تو اٹھا ضمیر اور دل مطمئن ہوں دا ہے اور تو ساں اندھے ہو کہ ہار جت من جاندے خدا ہے ساڑے کیس کا فیصلہ جو اللہ نے منظورے ہوئے گا ہوئی ہوئے لیکن وکیل نے لڑن دی تا دھاک کار چھوڑی ہے کون سوڑا لڑیا ہے ساڑا ضمیر مطمئن ہے فیس میاوز حلال کار چھوڑی ہے حدی صاحب فیس وکیل صاحب نے حلال کار چھوڑی ہے لیکن حدی صاحب دے وکیل اکثر دیڑا حرام کر دے حلال کار چھوڑی ہے نمیندے دا ویسے طرح تو سا ان فیس بھر دے ہو اور فیس دی روپیہ تو زیادہ کمتی شاہ ہے ان فیس دی مادہ ہی دے دے ہو اپنا دیڑا ووٹ اسے ہمامی نمیندے دے دے ہو انہوں سمجھ لو کر فیس ہے اور ووٹ دی بہت بڑی قیمت ہے ووٹ تو سا دیکھے سمجھو اپنے حکیل نو ہے اپنے نمیندے نو فیس بھار دیتی اور توڑا نمیندہ جیس تک کم ہے توڑے مسائل نو نو اجاگر کرے اسمبلی دے امان دے ویچ حکومت دے ویچ توڑی آواز نو دلند کرے اور مسائل نو حل کر ہم اسے اپنی اتو کو دور کوشش کرے جب تو تجھے اپنی فیس ووٹ دے ذریعے بھر چھوڑی اس بعد تجھے پائنس سال انتظار کر دے ہو آج کال دے نوجوان سوشل میڈیا دے بیکھنا چاہدے ہوئے کہ ساڑھا مامین امیندہ جڑا ہے اسے ساڑھے مسائل نو حل کرنے باستے ذریعے چھوٹی جائیوی گل اسمبلی دے وہاں تجھے سا کریں دے ہو تو سوشل میڈیا دے ہر کوئی اپنی پوسٹ پڑھا کے لیندہ ہے کوشش کرتا ہے اوزا سیکٹری کہ وہ فوراں کٹنگ ملے اور آس ہی اپنی سوشل میڈیا دے لائیے تاکہ ساڑھے لوگ دے رہنے اور بیکھ سکیں کہ امیندہ ساڑھے امپی اے نے ایک لانگ آجیڈی اسمبلی دے فورم دے کیتی ہے یا آپ کسی بھی اور جگہ دے گال کردہ ہے تو یہ عام طور پر سوشل میڈیا دے تشہیر کیتی جاندی ہے میرے بھائیو اے امامی نمیندہ دا بنیادی کام میں جیس وقت سے تسی ووڈ دے دے قانون سازی کرنا دا بنیادی کام میں دوارد علاقے لی ترقی واسدے اپنی آواز بلان کرنا دا بنیادی کام میں اور اگر تسان کسی زنگی دے ویٹ ایسا وکیل بھاوے جیٹا کابل ہوئے کیتا ہی نے جیڑا چاہیتے کو پیشت ہو جاوے فیس وی داڑے کولکوڑی مرزی اپنی مرزی نے مطابق نہیں بند ہوئے اور جاج کو لیں ہاتھ باندھ کے کھلوٹا روے دوچھا وکیل اپنے آرگومنٹس دیندہ روے اے چوب کار کے کھلوٹا روے یا اتنا بولے کہ جاج ساندھوں سمجھ ہی نہ ہوئے کدی یہ جو وکیل کیتا ہی نے ہم یہ کری ہوئے وکیل آج تک نہیں کیتا کہ خدا رائی ہو جا اپنا مامی نمیندے دا انتخاب بھی نہ کرو تیڑا بول بھی در سکت ہوئے تیڑا گل بھی نہ کر سکت ہوئے اور دس سال ایم پی اے رانتے باوجود کوئی ایک مثال ہنستے ویچ دے چھوڑے کہ اس نے کسے بجٹس پیتے ویچ اپنا حصہ پایا ہوئے علاقے دے مسائد واس سے ایک دفعہ بھی اس اپنی آواز تو بلند کی تو ہوئے تک اس گل دا اسمبلی دا ریکارڈ گواہ ہے پجہ سال دا بھی اسمبلی جو کرتوں ریکارڈ چاہیے دو ہوئے اسمبلی دے ریکارڈ اویلے بھالے اسمبلی دے چھک بھی گال کرو تو وہ دا ریکارڈ بھی لیڑا ہے وہ موجود ہے گوگلتے بھی ایک لو گوگلتے بھی بہت ساری چیزیں نوجوان بچے ساڑھے کھلوتے نہیں بیگ سکتے اسی بدے مقابل کینی ریڈ نوی گوگل دے سرچ کر کے بیگ لو اور اپنے بھائی نوی بیگ لو موزنہ ہو جائے گا اسمبلی دا ریکارڈ بیگ لو موزنہ ہو جائے گا تو جس طرح تسان ایسے شخص تخواہ وکیل نہیں بڑھیں گے جیڑا جائج تہیں اپنے آرگومنٹس اپنی گال نہ کر سکتے ہوئے خدارہ ایسے اپنے امامی نمیندتہ بھی انتخاب نہ کرنا جیڑا گال نہ کر سکتے ہوئے اور دوسرا ووٹ بہت قیمتی چیزی رہے جس طرح کہ نواب بابر خان سیال صاحب میرے بھائی دس رہے ہیں کہ دوسری سائٹ تے ووٹ دے منا انہیں ہیں جنہیں کھو دے وے ترک ماران دے مدرادے پہ کہ جیدی چینک بھی جڑی ہے شید کوئی سنیں اگر آپ نے مسائل نو حل کروانا چاندے ہو تے آج جیدی حکومت دے نمیندے جڑے نے او دے انتخاب کرو تاکہ ایسے حصہ پا سکیے چھ اٹھ مہینے بعد تمہارا لکشہ میں ساڑھی خیش ہوئے گی اللہ دی ذات سانو انشاءاللہ موقع دے رہے ہیں او دی ذات تک کبھی یقین ہے تاکہ بسن جڑے اتحاج بادے وحید کر دے پہے ہیں انہوں سال دے وچ پایا تک میل تک پہنچا گی اور میں کوئی ایسی گل کرنے بھی نہیں چاندہ جنو میں تاڑے بھوئے تو دوبارہ آمان کہ میں شنمدگی ہوئے میں گالی ہوئی کرنگا جیسے میں دوبارہ آمان کہ میں خوشی خود بھی خوشی ہوئے اور اساں بھی بیلکم میں اج جس طرح جوش اور جذبت نال کر رہے ہو اس طرح کرو عوامی نمین دیدہ عوامی نمین دیدہ میں تو انہوں بنیادی کام دس دکھتا ہے اور اس سے دے مطابق اپنے باقی دوستان امید اسلام لیڑے سے نہیں ہی آسکے انہوں دس رہاں کہ گل زبزور سمجھانے دی کوشش کرنا اگر تساں یا ہیک گل بھی سمجھانے تو میرے خیال ریزارٹ بہت واضح ہوئے گا انشاءاللہ میں اپنی گال میں مختصار کر دے ہوئے ہیں ادسنا چاہنا میرے والد محترم نے اس علاقے جو اٹھارہ داری ہے اس علاقے دے شعور واسے اپنی آواز دلان کیتا غریبہ دے مسائل وخال کا نواز سے اپنی آواز دلان کیتا میرے والد صاحب اور الحاج محمد اسلام صلیانہ صاحب نے لال کے ہیک جگہ تو کافی عرصہ کام کیتا ہے کافی عرصہ وہ آپ چھوڑ گئے میرے صاحب سے مزاج ہو آپ چھوڑ گئے لیکن میرے صاحب نے نہیں چھوڑ گیا اے مزاج آپ سیاستوں کنارہ کشی کر لیں لیکن میرے صاحب پہلے دن تو دیکھا ہے کہ آخری دن تنہی کے گھرنل کی میرے صاحب سے تو توڑے ایڈی مستقلی مزاجی ہوئے اے لوگ توڑے نال کیوں نہیں مستقلی مزاجی نال کھلویں گے اج تا تا تسی ایسے اپنے پھائی دن انتخاب کر دے پھئے ہو جڑا توڑے نال حق توڑے مسائل نوال کا نواز سے توڑے بازو نال بازو بنے گا توڑے قدم نال قدم جوڑے گا توڑے مسائل نوال کا نواز سے اپنے آواز کو بلان کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فرسلو کرم دے نال اللہ دے ذات ستارہ جلائنوں کام جابی دے گی انشاءاللہ اور اسی سارے رہل کے بھائی خالد صاحب بیٹھے ہیں نواب بابا خان سیال صاحب بیٹھے ہیں کاشیف سبحانہ صاحب میرے بزرگ عزیز اللہ خان سیال صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نمبردار جنیون نمبر قرآن جنیون دے چیرمین بیٹھے ہیں اسی سارے رل کے سلاکے دے ترقی واسطے اپنا کردار ادا کریں اور کوشش کرنگے کہ چیزوں نے بہتری آگے اسے بچے روزگار دی گا لائیں اس دی کوشش کرنگے کہ تو آٹھے بچے اندھے روزگار واسطے کوشش کرنگے کے جابز جنیونے کوئی انہوں کو حصہ پاس گئی ہر سیکٹر نو اڈریس کرنگے کوشش کرنگے اندھے ہیلتھ دے والے نال فیلٹریشن پلانٹ جی رہے میں پیرکورس دانے لوایا ہے ہون کو جرسہ پہلے اور میری تھارہ زاری دی ہر یونین کونسلیں الحمدللہ گیا ہے میری ہون جڑی ہیں دو جامت فیلٹریشن پلانٹ جی میں کمی سمجھنا چیلے دیوچ اور سلیانے دیوچ اندھے لوا مانگا کوشش کرنگا کوشش کرنگا کہ سرکار دلو لاب جاؤ اگر سرکار دلو کو لیٹ سویر بھی ہوئی انشاءاللہ جلدی میں نے اندھا ایلیکشن دے بھیج لیکن جلدی پرائیویٹ سیکٹر تو بھی ضرور اون فیلٹریشن پلانٹ ایک ضرور ہے انفرادی کمہ باستے بھی حاضر ہیں اجتماعی باستے بھی ڈیوٹی دیں گے میرے دروازے ہما وقت آڈے باستے کھل لینے اور بہت سارے لوگ بھی چھاڑے کل جان دیں چھاڑا بھائی حامد قدرانہ صاحب بھی چھے بیٹھیں بہت سارے محمد علی سے آل جا بیٹھیں بہت سارے دوست بیٹھیں جنہیں تھے بھی دے بھی نہیں میرا چھوٹا بھائی شہری آرخان نے کافی تھے محنت کی تھی بہت سارے احباب کو لائے آ رہی ہے آئے گا اور پوری طرح ڈیوٹی دے گا میں بھی حاضر ہے انشاءاللہ اگلا سال جلدہ ہے وہ میں کون جکین دیہانی کرانا چاننا کہ انشاءاللہ ہفتے دیوے ہیک دن اہلیانی مسناللہ واسن کا خواہ کرانگے ایک دن جڑا ہے ہفتے دیوے ہیک دن جڑا ہے وہ کدھی سلیانے دویج گزارانگے ہیک دن کدھی پیر کوٹے گزارانگے کدھی ہیک دن جڑا ہے جیلا جڑا ہے اس دویج گزارانگے تاکہ ہر ہفتے بعد روٹیٹ کر کے ہیک دن میں خود بھی جڑا ہے ہفتے دیوے چار دن مہینے دے مجھے انشاءاللہ مجھ سنا لینے خدمت کریں گا میں اٹھارہ داری دل بہت سارے کام کروا دیتے ہیں میرا زمین مکمینے اور اگلا جڑا ہم میرے سال دکار کے لئے وہ دی میکسیمان زیادہ جڑا ہی دیویلپنٹ ہے وہ توڑی لاکش ہے کیا خونے دل دے کے بھی کھاریں گے رکھے بار کے کلاب خونے دل دے کے بھی کھاریں گے رکھے بار کے کلاب ہم نے اس پلچھن کے تو حفظ کی قسم کھائی ہے ہم بدلتے ہیں ہم بدلتے ہیں رکھ ہواوں کا ہم بدلتے ہیں رکھ ہواوں کا آئے سبینہ ہمارے ساتھ چلے جناب عزت امام نبا بابرحانک صاحب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتے موجود عزیز خان سیال صاحب میاں فیصل صلیانہ صاحب ساڑے آئید میز بان ساڑے بائی علاہ جانیا محمد اسلام سلیانہ سے آل صاحب صاحب ایک نازم محمد اقبال خان جبونہ سے آل صاحب صاحب ایک وائس چیئرمن زلہ کونسل جنگ کاشف عباس خان سوڑونہ سے آل صاحب صاحب ایک چیئرمن ساڑے آئیدی تقریب دے دلہ ساڑے ساڑے دید فیصل یاد خان سبونہ سے آل صاحب تمام مسن سانے دی مختلف موضوات تو آئے ہوئی جیوئے عوام بزرگاں بھائیاں دوستان اسلام علیکم آج یقین جانوں بڑی خوشی ہوئی اتھے آ کے سان مل کے توڑا جیوش جذبہ ویک کے توڑا استقبال ویک کے میرے آئیتے مین ساہبان نال سیاسی تلق نہیں ہے میرا ذاتی تلقیت میرا گاہ مہیت میز باندیا سیاسی تلقیتے پہلے بھی ایلیکشن ہوئے مین ساہب موسا ذاتی تلقیتے تکلیف موسیقی کیونکہ جناندہ جناندہ سیٹ اپ چلدہ پہ آئی پہلے کمیٹمنٹ ہو چکی آئی آزاں کیا جنال پڑی زبان ہو گئی ہے آزاں موسیقی موسیقی ایلیکشن سارے موسیقی کینڈیٹ ہیں انہیں اپنی سبیچے چھوٹ بیان کیتا ہے کہ چوبائی حکومتی میں بھی مخالف ہے وفا کی حکومتی میں بھی مخالف ہے میں کام تو توڑے آنے سکتا بورڈ میں اندی میں آیا ہوں اللہ تو انہوں ہدایت دے اگلے جانت سے چھوٹنا ہے کہیں اپنے ہمالانا سیاستین تک کسی ہے جانتے کام لینے ہون دیں تو استعمال کرنا ہے جانتے کام نہیں آسکتے ساڑے کوڑو بورڈ کرتے ہیں انہوں نے منگ دے الحمدللہ پنجاب کے چی پاکستان مسلم لیگ نون دی حکومت تک کام منہ گال صحیح کیتی یہ کیسے آتا کہ ہوں ڈیو مسلم لیگ نون دے کینڈیڈے دے ہیں وہ دیہ سویو ہے تکی ہوں میں بھبا کی حکومت ہوں میں جلائی سطح تک ہوں میں بھبا کی سطح تک ہوں میں جیڑے مسائلیں سوڑے وہ انچاء اللہ تعالیٰہ ستہا ہوں پہلے یہڑے آلوں من اللہ وہ یوسن تجیڑے ستہا ہوں پہلے آلوں من اللہ وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰہ اسے حکومت جوالوں میں میاں صاحب کہ میں سوالے نالی ممنونہ کہ انہاں توڑا جڑا فیصلہ ہے اور چنگی جات کیتا ہے بندے بوٹ دیندے اسے حباثتیں کہ ساڑے عمامی مسائل دے رہے وہ حلوں میں میں انہوں نے خراج تحسین پیش کرے انہاں ساوے کمہ دی جڑی نشان دے ہی کیتی ہے کہ ساڑے ایتماعی کام ہاں کوئی ان پیادی کام ہونا اپنا ذاتی کوئی دکھے سکیڑا بندہ توڑی عمام تا دار درکھ دے ہویا توڑے مسائل دے ہی کرے توڑا یاک بندہ کسی ہوتی کانڈ سے پی چکھلو اکیہ نالو زیادہ لیڈ نالو میاں صلی اللہ کامیاب کرنا ہے میاں صلی اللہ کامیاب کرنا ہے تو ساڑے کینڈیٹ کامیاب کرنا ہے ساڑے کینڈیٹ کامیاب کرنا ہے تو مسلم لیگ نون دے ایم پی اے بننا ہے مسلم لیگ نون دے ایم پی اے بننا ہے تو اس پاڈی اکیہ نالو غز کے خدمت کریں ایم پی اے بننا ہے ایم پی اے بننا ہے انہیوں نے ایم پی اے بننا ہے میں اجازت سے ہاں کیونکہ ایسی تھوڑے جیا جیتے ہوئے ٹائم تو لیٹ ہو گیا اسے فودی میں میں جناب کو مہدت کر ساں کیونکہ تھوڑے جیا ساڑا سیڈول جیڈانا اور اپسیٹ ہویا ہے توڑا میں آخر کنی تبارہ شکریہ دار کرنا کہ اسی یہ جوزید بننا موجود ہو اسے لیٹے اسے لیٹے اسے لیٹے